کیا آپ جانتے ہیں کہ ملہ عمر نے آخر امریکہ کا ایسا کیا نقصان کیا تھا کہ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت ایک کروڑ ڈالر مقرر کی تھی؟ امریکی اڈے سے چند فرلانگ کے فاصلے پر رہنے والے ملہ عمر مجاہد کو امریکی ایجنسی سی اے یہ پکڑنے میں ہمیشہ ناکام کیوں ہوتی رہی؟ مفتی منیبو رحمان ملہ عمر سے ملنے جب کندھار پہنچے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ملہ عمر کے دورے حکومت میں ایسی کون سی کامیابیاں تھیں جو ہمارے ٹی وی چینلز کبھی بھی نہیں بتاتے ملہ عمر سے انٹرویو کرنے کے لیے حامد میر کس کی مدد سے افغانستان پہنچا اور حامد میر نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اور افغانستان میں طالبان کے حکومت کے قیام کے بعد ملہ عمر کے بیٹے کو کون سا اہم عودہ دیا گیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم افغانستان کے سپریم لیڈر ملہ محمد عمر مجاہد کی زندگی سے متعلق پچیس امیزنگ فیکس کے بارے میں بات کریں گے نمبر وان ملہ عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا جو افغانستان کے جنوبی صوبے کندھار کے خاکر زلہ کے نواہی علاقے چاہے حمد میں رہتے تھے پتھانوں کے ہوتی قبیلے کی شاخ تم زئی سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام نبی کا شمار اپنے علاقے کے معززین میں ہوا کرتا تھا نمبر ٹو سن اسی کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملہ عمر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ سالحہ سال تک روسی فوجیوں کے خلاف برسرے پیکار رہے گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملہ عمر اس دوران چار مرتبہ شدید زخمی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی نمبر ٹری ملہ عمر کہا کرتے تھے کہ میں جہاد کی تکمیل کے لیے اپنے لہو کا آخری کترہ بہانے کے لیے تیار ہوں یہ جہاد اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک افغانستان میں خون ریزی ختم نہ ہو جائے اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہ آ جائے نمبر ٹور سن انیس سو چورانوے میں کندھار کے ایک گمنام سے مولوی ملہ محمد عمر نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور مقامی بدماش وار لارز کے خلاف مسلح جدو جہد کرنے لگے چونکہ ملہ عمر کی قیادت میں لڑنے والے زیادہ تک طالب علم تھے لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلائے نمبر ٹھائب ملہ عمر کی تحریک طالبان کا آغاز پاکستانی بارڈر سے متسل صوبے ننگر ہار سے ہوا تھا پہلے تو اس گروپ کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھی اور یہ لوگ ملک میں فہاشی اور غیر اخلاقی اناثر کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا اور اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیح ہو گیا اور پھر سپٹمبر انیس سو چھانوے میں طالبان نے افغاندار الحکومت قابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھی نمبر سکس جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ملہ محمد عمر کو امیر المومین کا خطاب دیا گیا اور وہ امرات اسلامیہ افغانستان کے سپریم لیڈر بن کر ابرے اور پھر سرزمینے افغانستان پر طالبان حکومت کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک نے تسلیم کیا نمبر سیون رویت حلال کمیٹی کے سابق چیرمن مفتی منیبو رحمان نے ملہ عمر پر کالم لکھا جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہو چکا ہے وہ انیس سو چھانوے میں ملہ محمد عمر سے ملاقات کا احوال کچھ یوں لکھتے ہیں کندھار کی جامعہ مسجد خرقہ مبارک میں ملہ عمر کا دفتر تھا جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی اس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں ملہ عمر اپنے ایک کمرے کے دفتر میں فرشی کالین پر بیٹھے تھے یہاں ہمارے وفد کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہیں ان کی کامیابیوں پر مبارک بات پیش کی گئی نمبر ایٹ حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے جن کی ملاقات ملہ محمد عمر سے ہوئی یہ بتاتے ہیں کہ ملہ عمر سے میری پہلی ملاقات کا احتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائر نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ملہ عمر اپنے خطے میں تیل کے لیے جاری کشمکش سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاظ میں دلچسپی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے نہ کہ ماتحد کی طرح نمبر نائن ملہ عمر کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا مکمل خاتمہ ہو گیا انہوں نے عام پبلک سے اسلحہ واپس لے لیا جس سے افغانستان میں مکمل امن قائم ہو گیا اس دور میں چوری، ڈاکے، رہزنی اور جرائم سو فیصد ختم ہو گئے نمبر ٹین بتایا جاتا ہے کہ ملہ عمر جب تک امرات اسلامی کے امیر المومنین رہے تب تک افغانستان میں پوست کا ایک پودا بھی کاشت نہیں ہوا نمبر الیون پاکستان میں پرو طالبان صحافی آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ملہ عمر کے دور میں معاشی حالات کافی بہتر تھے اور نہ ہی وہ کٹورا لے کر آئی ایم ایف کے در پر بھیک مانگنے گئے نمبر ٹویل نائن الیون کے بعد امریکی حکام نے طالبان سے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملوں کے الزام میں اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا جس کو ملہ عمر نے یکسر مسترد کر دیا طاقت کے نشے میں چور امریکہ بہادر کو ملہ عمر مجاہد کا ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا پسند نہیں آیا چنانچہ امریکی فوج نے نیٹو دستوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کر دی جس کے بعد طالبان حکومت قائم نہ رہ سکی نمبر تھرٹین نائن الیون کے بعد افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا ایسے میں پاکستانی صحافی حامد میر بھی وہاں موجود تھے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا موقع پر طالبان کے وزیر دفاع ملہ عبدالرزاق نے حامد میر کو رہائی دلوائی حامد میر چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر ملہ عمر اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے جائیں لیکن ملہ عبدالرزاق حامد میر سے بولے کہ جتنا جلدی ہو سکے افغانستان سے نکل جاؤ حامد میر نے جب سوال کیا کہ کیا آپ لوگ بھاگ رہے ہو تو طالبان کے وزیر دفاع ہنستے ہوئے بولے کہ یہ کھیل کا ایک حصہ ہے لیکن ہم یقینی طور پر واپس آئیں گے اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ بیس سال بعد ان کی پیشنگوئی پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو سچ ثابت ہوئی اور طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے دوبارہ کابل میں داخل ہوئے نمبر فورٹین طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملہ عمر ایسے انڈرگراؤنڈ ہوئے کہ ان کا کوئی عطا عطا نہ چل سکا ملہ عمر کے روپوش ہو جانے کے بعد امریکہ بہادر نے ان کی سر کی قیمت تقریباً ایک کروڑ ڈالر مقرر کی جو پاکستانی کرنسی میں دو ارب چالیس کروڑ بنتی تھی نمبر فپٹین افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہنے والے ملہ محمد عمر پوری دنیا کے میڈیا سے دور رہتے تھے لہٰذا ان کا کوئی بھی انٹرویو آن ریکارڈ نہیں ہے وہ خبروں کے لیے بی بی سی کی پشتو سروز سنا کرتے تھے ان کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس پر وہ اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے نمبر سکسٹین ملہ عمر کی شخصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی تحمل مزاج رکھتے تھے اور انہیں اپنے غصے پر مکمل کنٹرول تھا وہ لوگوں سے خود ملا کرتے تھے اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ساتھی سے برتر نہیں سمجھا ان کے پاس نہ تو کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ ہی ان کا کوئی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ نمبر سیونٹین ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈیم کتاب دا سیکرٹ لائف آف ملہ عمر کے مطابق امریکی حکام یہ سمجھتے رہے کہ ملہ عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا ملہ عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے میں امریکہ کی حساس ترین فوجی بیس سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھے ایک مرتبہ امریکی فوجیوں نے اس مکان کی تلاشی بھی لی تھی جہاں یہ موجود تھے لیکن وہ انہیں خفیہ کمرے میں ڈھون نہیں پائے ملہ عمر کی وفات اپریل دو ہزار تیرہ میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا نمبر ایٹین فرنڈز آپ کے علم میں ہوگا کہ دو ہزار پندرہ میں ایسی خبریں سامنے آئیں کہ ملہ عمر انتیس جولائی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے جس کے بعد طالبان نے تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ملہ عمر پاکستان نہیں بلکہ افغانستان میں قیام پذیر تھے جہاں انتیس جولائی دو ہزار پندرہ کے روز وہ وفات پا گئے نمبر نائنٹین ملہ عمر نے اپنی زندگی کے آخری سات سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے اس کمرے میں لکڑی کا ایک تخت ایک ہیٹر ایک کولر اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا افغان صوبہ زابل میں واقعہ یہ کچھا گھر ایک طالب علم عبدالس سمت کا تھا جو ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا تھا نمبر ٹونٹی طالبان دور کے وزیر خارجہ اور ملہ عمر کے پرنسیپل سیکریٹری مولوی احمد متوقع نے بتایا کہ ملہ عمر کی وفات کے دو سال گزر جانے کے باوجود ان کی موت کی خبر کو اس لیے چھپایا گیا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ملہ عمر کی وفات کا فوراں اعلان کر دیتے تو اس سے طالبان کی صفوں میں پھوٹ پڑ جاتی لہٰذا طالبان کو باہم متحد رکھنے کے لیے ملہ عمر کی وفات کی خبر خفیہ رکھی گئی تھی نمبر ٹونٹی ون فرنس کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں ملہ عمر کی زیر استعمال گاڑی کو زمین کے اندر مٹی کھوڑ کر برامت کیا گیا جس کی تصاویش سوشل میڈیا پر وائرل ہیں طالبان حکومت کے ایک عہدے دار محمد جلال کے مطابق یہ گاڑی ان کے بانی رہنما ملہ عمر کے زیر استعمال رہی تھی اور ملہ عمر مجاہد اس ٹیوٹا ویگن کو امریکی حملے کی شروعات کے دوران سفر کے لیے استعمال کرتے رہے سالحہ سال کی جنگ کے بعد طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کر لی افغان گورنمنٹ کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب ملہ عمر کے صاحب زادے ہیں بتی سالہ ملہ یاکوب طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں نمبر ٹونٹی تری انیس سو ساٹھ میں پیدا ہونے والے ملہ عمر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے ابھی وہ تین سے چار برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کا خاندان کندھار صوبے سے صوبہ ارزگان نکل مکانی کر کے آ گیا نمبر ٹونٹی فور ننہ محمد عمر کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کے ایک چچا نے لے لی اور ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ چچا نے ملہ عمر کی والدہ سے شادی بھی کر لی تھی ملہ عمر کو گاؤں کے ایک دینی مدرسے میں داخلہ دلوایا گیا اور وہ کئی سالوں تک افغانستان کے مدارس میں زیر تعلیم رہے نمبر ٹونٹی فائب ملہ عمر خیبر پختونخواہ کے زلہ نوشیرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں زیر تعلیم رہے اور سابق ایم اے مولانا عبدالحق کا قائم کردہ یہ مدرسہ آج بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ طالبان قیادت کی اکثریت ہمارے جامعہ کی فارغل تحصیل ہے فرنڈز آپ نے مولانا عبدالحق کے صاحبزادے مولانا سمی الحق کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انہیں آج بھی فادر آف طالبان کہا جاتا ہے